اگر آپ بھی ویدیش کی آترہ کرتے ہیں اچانک آپ کے ساتھ میں بھی کبھی ایسی سمجھے آئی ہوگی کہ ائرپورٹ پہ جانے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ٹرین بس تو لیٹ ہوئی ہے ہمیشہ آپ نے سننے میں سننے میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ٹرین دو گھنٹے لیٹ ہو گئی بس لیٹ ہو گئی آئی نہیں پھیل ہو گئی وغیرہ وغیرہ ایسی سوچنا سوچیں سنی ہوگی لیکن جی ہاں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں راجستان جیپور ائرپورٹ کی سپائس زیٹ کا کارنامہ ٹوٹل بائیس گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی بائیس گھنٹے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات اب ان ایک سو اسی آتریوں کا کیا ہوا ہوگا جو فلائٹ میں بورڈنگ یعنی گسنے سے پہلے بورڈنگ کرنے سے پہلے ایک گھنٹے پہلے بتایا گیا کہ فلائٹیں دو گھنٹے لیٹ ہیں تو ایک سو اسی آتریوں نے جیپور ائرپورٹ پہ ہنگامہ کر دیا ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا کب تک ان کی فلائٹ ہوئی ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ایسی سیچویسن آتی ہے تو آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے ویڈیو پورا دیکھئے اچھا لگے تو بھائی لائک سیئر کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیل نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سپائی زیٹ کی بھلائیٹی بتا دوں جی ہاں جیپور راجستان سے رائیوار سنڈے کی رات گیارہ بجے کی جی ہاں لوگ ایک سو اسی آتریوں کو پہنچ چکے تھے ائرپورٹ پہ سب نے اپنی ٹیگر تھی ہوتل جو بھی پروسس پورا ہوتا ہے ٹیسٹ بغیرہ پی سی آر ٹیسٹ ٹی کا بغیرہ ریپی ٹیسٹ جی ہاں آپ کو سب سے بڑی پروبلم یہ آ جاتی ہے دوبائی ائرپورٹ پہ پہنچنے پر آپ سے ریپی ٹیسٹ مانگا جاتا ہے جی ہاں یہاں پہ ایک سو اسی لوگوں نے رائیوار رات گیارہ بجے کی فلائٹ تھی تو رائیوار رات کو گیارہ بجے سے پہلے پہلے یعنی دس بجے سے پہلے پہلے سب نے ریپی ٹیسٹ کروا لیا تھا بورڈنگ پاس ہوکے ویٹنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے پھر ان کو اچانک سے بتایا گیا کہ فلائٹ دو گھنٹے لیٹ ہے تو دو گھنٹے تو چلو آدمی ویٹ کر لیتا ہے تو سب لوگ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کرنے لگے دو گھنٹے بعد میں پھر دو گھنٹے پھر دو گھنٹے اس طرح سے ان کو گولی ملتی رہی اور پوری رات نکل گئی رات کو پھر بندوں نے ہنگامہ کر دیا کیونکہ سبر کا فل سبر کتنا ہوتا ہے دو دو گھنٹے کا بول کے کتنا ہی ٹائم تک روکو گے وہ بھی ایک سو اسی یاتری ٹوٹل جن کا کوئی کھانے کا ٹھکانہ نہیں آپ کو پتہ ریپی ٹیسٹ ماتر چھے گھنٹے بیلیڈ ہوتا ہے سب سے بڑی پروبلم تو یہ آ جاتی ہے تین چار زار روپے ریپی ٹیسٹ کے لگ جاتے ہیں یاتریوں نے ہنگامہ کر دیا اچھی طریقے سے پنگا لوگوں نے اڈین منتری ہیں ان کو ٹوٹ بھی کر دیا کہ یہ فلائٹیں ہمارے ساتھ ایشے کر رہی ہیں لیکن وہاں سے کیا ریپلائی آنا تھا دیرے دیرے پوری رات گزر گئی اور صبح دوسرے دن منڈے کی دو پھر ہو گئی منڈے کی دو پھر تک کوئی سماچار نہیں پھر انہوں نے انگامہ کر دیا ٹوٹ بھی کیا گیا کہ اسپائس جیٹ کی جو اس کا لائنسنس ہے رد کیا جائے اس طرح سے یہ لا پروائی کرتی ہے ائرلائنس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ فلین میں ٹیکنیکل خامی ہو گئی اس وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے اور انہوں نے ائرپورٹ آثورٹیز کو بھی سکایت کی لیکن وہی ہے وہ تو ان کو رات دن کو عادت پڑی ہوتی وہ اتنا ایکسن لیتا نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو جلدی ہوتی اتنا ان کو نہیں ہوتی ہے جی ہاں ان میں اب بات یہ ہے کہ ایک سو اسی آتریوں میں سب برکر بھی تھے بڑے بزرگ بھی تھے بچے بھی تھے میلائیں بھی تھی سب کا کیا ہوا ہوگا جی ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپائس جیٹ کی طرف سے ان کو کوئی سولیت نہیں دی گئی جی ہاں حق یہ ہوتا ہے قائدہ یہ بنتا ہے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہوئی ہے تو سب کو کسی پرائیبیٹ ہوتل میں شفٹ کر دینا چیئے جتنا ٹائم لگے اتنے ٹائم کے لیے اور اس کا پورا خرچہ ان کو دینا چیئے کہ ان کو سپائس جیٹ آثورٹی کی طرف سے جی ہاں نہیں تو ان کو کوئی کھانے کا چھوٹ پانی کی ویسطہ کی گئے لوگ فر سپیس ہونے کو مضبور ہوئے جی ہاں یہ بات ہے منڈے دو فیر تک منڈے دو فیر کو پھر ان کو ایک پرائیبیٹ ہوتل میں لے جا کے وہاں رکھا گیا اور بتا دوں وہاں پر بھی کوئی سوچنا نہیں دی گئی تھی کہ فلائٹیں آپ کی کب ہونے والی ہے نو بجے اچانک سے سب کو بولا گیا کہ آپ کی فلائٹ ہے نو بج کے چالیس منٹ بھی چالیس منٹ کا سمیتہ سب بھاگ دوڑ کرتے ہوئے فلائٹ تک پہنچے یہ استطیق کر دی کس نے سپائس جیٹ نے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ فلائٹ میں پروبلم ہو سکتی اس میں کسی کا دوست نہیں دے سکتے فلائٹ میں پروبلم ہو سکتی ہے وہ ایک لیگل ایشیو ہے لیکن ان لیگل ایشیو یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سو ستر یاتریوں سے آپ نے اچھی طریقے سے پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ میں آپ نے فلائٹ کے پیسے وصولے ہیں ٹھیک ہے اور وہ گلتی آپ کی ہے آپ کی سسٹم کی ہے کہ ان کو سویدہ تو دیں حق بھی یہی بنتا ہے کہ فلائٹ میں اگر پروبلم ہو جاتی ہے کچھ لیٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو جتنے بھی یاتری ہیں ان کو سویدہ دینے کا کام سپائس جیٹ یا انہیں فلائٹوں کا ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی رسپونس نہیں دیا کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیا لوگ ایئرپورٹ پہ فرس پیس ہونے کو مجبور ہو گئے تھے جی ہاں ایسی سیچویشن آ گئی تھی ایوڈین منتری کو بھی ٹویٹ کیا ایئرپورٹ آثورٹی کا اس کا لائنسنس رد کیا جائے اس کے اوپر جرمانہ لگائے جائے اب دیکھنے کی بات یہ کہ ان کے اوپر کیا لگل ایکشن ہونے والا ہے یا نہیں بھی ہوگا مجھے نہیں لگتا کچھ ہونے والا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کا جو ریپیٹیسٹ سب نے کروائے تھے جو چھ گھنٹے ویلیڈ ہے اور وہ جب دوبائی ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو وہاں تو سب کے ایکسپائر ہو گئے کیونکہ وہ تو 22 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی جبکہ وہ تو 6 گھنٹے ویلیڈ ہوتا ہے تو کیا ایئرپورٹ اسپائیس جیٹ نے اپنے پیسوں سے ان کا دوبارہ ریپیٹیسٹ کروائے کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں یہاں پہ بات سامنے یہ آئی کہ 9 بجے سوچنا دی کہ 9 بجے کی 40 منٹ پہ آپ کی فلائٹ ہے تو ریپیٹیسٹ کیسے ہوتا ہے بھئی 180 لوگوں کا ریپیٹیسٹ کرتے ہیں تو 2-3-4 گھنٹے تو لگ جاتے ہوں گے نا تو اب بات یہ ہے کہ اس کی نیوز ہمارے پاس کب تک آتی ہے کہ وہ ایکسپائیر ریپیٹیسٹ لے کے دوبائی ائرپورٹ پہنچے ان کو ایکسپٹ کیا نہیں کیا یا وہاں پہ ان کا کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے جی ہاں اگر آپ کے ساتھ ایسی سیچ پیسن آتی ہے تو آپ کو ان بات کا دھیان رکھنا چاہیے یہ پوری جمہداری ائرپورٹ آتھورٹی کی جمہداری بنتی ہے کہ وہ آپ کا سپورٹ کریں اور جو فلائٹ میں یہ پروبلم ہوتی ہے ان کی جمہداری ہوتی ہے کہ وہ آپ کا آہر جانا خر جانا جو بھی ہے وہ وہ وہن کریں چے آپ کا ریپیٹیسٹ ہو چے آپ کا کھانے کا پیسہ ہو چے آپ کا ہوتل میں رہنے کا وہ ان کی جمہداری ہوتی ہے کیونکہ آپ کی تو گلتی نہیں ہے یہاں پہ سوچنے کی بات ہے آپ کے کوئی ایک چھوٹے سی ڈوکومنٹس میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ آپس نکال دیتے ہیں آپ کا بیجزہ ٹکٹ کا گیا آپ کا جو بھی خرچہ لگ گیا وہ گیا سمجھ گئے چھوٹی سی مسٹیک ہونے سے وہ آپس نکال دیتے ہیں تو یہاں اگر ان کی طرف سے مسٹیک ہوتی ہے تو ان کا اوپر بھی تو جمہداری بنتی ہے جرمانہ لگے ان کے اوپر تاکہ آگے سترک رہے ہیں فلائٹ پروبلم ہو گئی آپ کو مان لیتا ہوں آپ بھی مان لیتے ہیں لیکن آپ کے ایک سو اسی آتری ہیں ان کی جمہداری تو لینی چاہیے نا ان کو آثورٹی کو سپائز جیٹ آثورٹی کو یہ بلکل گلت بات ہے آپ کے ساتھ ایسی سیچویسن آتی ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کریں تورنت پرواب سے اس کا فیصلہ کروا سکتے ہیں جی ہاں سنکٹن میں بڑی سکتی ہوتی ہے کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہوتے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آئی اوپ یہ جان کریں آپ کو اچھے لگے تو لائک شیئر کریئے ملتے ہیں نیکس پیوڈیو مچھے جان کرنے کے ساتھ جہیں